بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج میں ایک اپنے ذاتی واقعے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جب میں ہائی سکول میں پڑھتا تھا اور بعد میں کالیج وغیرہ میں بھی تو ایک نام ان دنوں بہت مشہور تھا اور وہ اچھے پیرائے میں نہیں لیا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا اخواروں کی زینت رہا وہ نام اور کہا جاتا تھا کہ جناب سیٹھ عابد ایک بہت بڑا سمگلر ہے اور وہ سونے کی سمگلنگ کرتا ہے اسے گولڈ کنگ کہا جاتا ہے دنیا میں اس کا نیٹ ورک بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے میں اس شخص سے کبھی ملا نہیں تھا اس کو دیکھا نہیں تھا لیکن دل میں ایک نفرت تھی وہ یوں میں محسوس کرتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ غالباً ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے تب ہی تو پولس اس کے پیچھے ہے تب ہی حکومت اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں آتا یا وہ ایسا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ مختلف حلکاروں کو پیسہ دے کے اور اپنے لئے ایک سہودت لے رہتا ہے کہ اس کی گرفتاری نہیں ہوتی تو یہ چیزیں تھیں جو میں دیکھتا تھا سوچتا تھا اور مجھے دل میں یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں اس سے نفرت کی جانی چاہیے کیونکہ یہ ملک کے لئے غالباً مفید نہیں پھر بہت سال گزر گئے اس آدمی کا ذکر غائب ہو گیا ختم ہو گیا جل فکارل بھٹو صاحب کا دور آیا تو اس دور میں پھر بڑے چھاپے ریڈز اور ادھر 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 اس کو پکڑ زکڑ کی کوشش کی گئی لیکن وہ آدمی اس دوران بھی گرفتار نہ ہو سکا نتیجہ یہ کہ یہ پھر ایک ایسا کہہ لیجئے کہ ایک ایسی شخصیت جو بالکل منفرد اور اس کے علاوہ اس کے گرد کچھ کچھ ایسا محول جس سے یوں لگتا تھا کہ وہ آدمی اس کو زمین کھا جاتی ہے آسمان لے جاتا ہے یا کیا ہے کوئی غائبی سی چیز ہے جس میں یہ آدمی چھپ جاتا ہے اور اس کو حکومت پکڑ نہیں سکی تو بھٹو صاحب کا دور پورا گزرا نہیں پکڑا جا سکے پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور ختم ہونے کے بعد اس کا کچھ چرچہ آیا پتا چلا کہ وہ پاکستان میں ہے موجود ہے لیکن یہ وہی وقت تھا کہ میں ادھر رابلپنڈی میں پوسٹڈ تھا اور اسلام آباد ائرپورٹ پہ میں اپنے لاہور جانے کے لیے فلائٹ لینی تھی تو میں ایک سرکاری کام سے جا رہا تھا تو میں وہاں جب ائرپورٹ پہ پہنچا تو پتا چلا ہے کہ یہ فلائٹ کافی لیٹ ہے اور وہاں پہ ان کا رواج یہی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ نہیں بتاتے کہ چار گھنٹے لیٹ ہے یا پانچ گھنٹے وہ آپ کو آدھ آدھ گھنٹا 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 بتاتے جاتے ہیں کہ یہ اب مزید اتنی لیٹ ہو گئی مزید لیٹ تو میں وہاں رو گیا وہاں لاؤنج میں میری ملاقات ہوئی میرے ایک بچپن کے دوست ہمارے میرے ساتھ میٹرٹ تک ایک اٹھے ہم سکول میں پڑے پھر کالج میں ہمارے سبجیکٹ الگ ہو گئے شفقت رانہ شفقت رانہ پاکستان کے ٹیسٹ ٹرکٹر تھے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے اور بڑے ہنس مک خوشتبہ آدمی لہذا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک پرانا دوست مل گیا ہے کلاس ویلو ہے لہذا اس سے بیٹھ کے پرانی باتیں گپ شپ کی جائے ہم بیٹھے بات کاری رہے تھے کہ اتنے میں ایک باری شخص وہ شلوار کمیز سفید رنگ کی پہنی ہوئی اور پاؤں میں جوتے بھی سلیپر ٹائپ تھے ہاتھ میں ایک کاپی تھی وہ یوں گزرے تو شفقت صاحب نے ان کو اشارہ کیا وہ آگئے ملے گلے والے ملے بڑے ان کی لگتا تھا کہ آپس میں شناسہ یہ اچھی خاصی ہے دوستی ہے مجھے ملوایا تو انہوں نے کہا یہ سیٹھ حابت صاحب ہے میں بڑا حیران ہوا کہ وہ کسی بھی طرح شکل سے سیٹھ نہیں لگتے تھے لیکن بہرحال بیٹھ گئے چائے مگوائی بات چیتھ شروع ہوئی تو میں بڑا دلچسپی سے سن رہا تھا کیونکہ میں اس شخص کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا ہوا تھا خباروں باروں میں اس کے جرائم بغیرہ کے بارے میں تو باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں جنرل زیاؤ لکھ کے کہنے پہ آئے ہو تو انہوں نے بلائے ہوئا تھا اور وہ کہنے کہ میں اکثر اوقات آتا رہتا ہوں اور باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب پاکستان کے اوپر امریکہ نے اور دنیا نے پابندیاں لگا دی کہ ہم اپنا نیکلئر پروگرام آگے نہیں بڑھا سکتے خاص طور پر جب فرانس نے فرانس کو ہم نے پیسے دیئے ہوئے تھے ان سے نیکلئر ریپروسیسنگ پرانٹ ہم لینا چاہتے تھے لیکن وہ سارا سودا ہو گیا سب کچھ ہونے کے بعد فرانس نے وہ صرف فرانس مکر گیا نتیجہ یہ کہ پاکستان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا کہ ہم کدھر ادھر سے کوشش کر کے اپنے ذرائع سے اپنے لیے نیکلئر سسٹم حاصل کریں اس کے لیے ریپروسیسنگ کا سسٹم حاصل کریں تاکہ ہم ایک نیکلئر سٹیٹ بن سکیں اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں مشکلات بڑی ہیں کوئی آپ سے تعاون نہیں کرتا لیکن سیٹھ حابد وہ شخص تھا جس نے کہ جنرل زیاؤلہ کو یقین دہانی کرائی کہ آپ دنیا کی کوئی چیز کوئی ایسا آئٹم نیکلئر پلانٹ کا ہو کسی بھی چیز کا ہو وہ آپ کو اگر دنیا سے کہیں سے نہ ملے تو مجھے بتا دیں میرا نیٹورک پوری دنیا میں میں آپ کو لا کے دوں گا چنانچہ اس شخص نے بڑی خدمت کی اور وہ بارہا کام آیا اور مختلف وقتوں پہ مختلف کمپولنٹس اور مختلف چیزیں لالا کے تو وہ دیتا رہا جس سے جنرل زیاؤلہ نے اسے یہ کہا کہ تم یہ سمگلنگ وغیرہ کا کام چھوڑ دو اور اس کی بجائے تم یہ کوئی قومی کام کرو پیسہ تمہارے پاس ہے لہذا اس کے کیسز جو ہیں وہ اس طرح ختم کیے اور اس کو ایک قومی خدمت پہ لگا دیا اور وہ لگاتار جب تک کہ پلانٹ ہمارا مکمل نہیں ہو گیا وہ یہ خدمت کرتا رہا اب اس شخص نے اس کے بعد خیراتی کام بڑے کیے برحال باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں اور میں نے یہ سارا ہوا اس طرح کہ وہ کہنے لگا کہ دولت کی تو کمی نہیں بہت تھی لیکن میں ایک دن رات کو اپنی گاڑی میں جا رہا تھا رات ایک دو بجے کا وقت تھا بارش تھی اور ایک جگہ کہیں کوئی کھدائی ہوئی پڑی تھی سڑک پہ جہاں کوئی انہوں نے کوئی نیچے پائپ بدلنا تھا کچھ تھا وہ گہرا کون کی طرح جگہ تھی وہ کہتا ہے کہ گاڑی اندھیرے میں وہاں گر گئی اور میں بڑا مجھے بہت زیادہ زخم آیا چوٹنے میں بے ہوش تھا ہوش آئی تو کوئی پرسانے حال نہیں کوئی نکالنے والا نہیں اور میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید میری موت یہاں واقعہ ہو جائے گی کہتا ہے میں نے اس دن توبہ کی اور میں نے اللہ سے کہا کہ یا رب العالمین اس مشکل سے نکالو تو میں آئندہ یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دوں گا نتیجہ یہ کہ وہاں کوئی پرس والا گزرا اور اس نے اس کے کوئی چیخو پکار یا رونے دھونے کی آواز سنی تو اس نے اس کو نکالا وہاں سے اور اس طرح زندگی بچی کارتوباد میں نکلی ہوگی اس کو گھر پہنچایا یہ اس کا واقعہ ہوا لیکن قدرت نے اس کو اور بہت ساری مشکلات سے دوچار کیا اتنی دولت کے باوجود اس شخص کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بیٹیاں اس کی وہ گونگے بچے پیدا ہوتے تھے اور گونگے نہ بول سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے اور ان سے بچیوں کی جن کے ساتھ شادیاں کی وہ شادیاں بھی بے پناہ دولت دے کے ان لوگوں سے کی لیکن انہوں نے بھی اس کو دھوکہ دیا اور ان بچیوں کو بھی تنگ کرتے رہے اور اس سے پیسہ بٹورتے رہے اور یہ بچارت دکھی رہا ساری زندگی حالانکہ اس کو ویسے خدا خوفی بہت تھی اس نے کئی ہاسپٹل ہسپتالوں میں وارڈز بنوائیں بعض ہسپتال بنائے فانڈیشنز بنوائیں اس کے علاوہ دو ایک اس نے ہاؤسنگ کالنیز بھی لاہور میں بنائیں لیکن خیراتی کام بہت زیادہ کیا بہت زیادہ کیا اور یہ مشہور ہوا وہ زمانے میں جب جوید میاں داد نے ایک چھکا لگایا تھا شرجہ میں اور اس کا بڑا مشہور ہوا جو وننگ بال تھا ہمارا وہ بیٹ بھی اسی نیسے تھابد نے اس سے پانچ لاکھ روپیہ میں خریدا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جو دی وہ تو گنگی دی اور یہ خوشیاں جو اولاد کی ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے بڑی نعمت ہوتی اور وہ اس کے پاس نہیں تھی اور یہ بچارہ اس غم میں گھلتا رہتا تھا یہ اس نے خود مجھے یہ بات بتائی وہاں پہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العالمین اگر آپ مجھے بولنے والا بچہ دے دیں تو میں اس کو حافظ قرآن بناوں گا تاکہ وہ آپ کا نام لے ورہے اور آپ کے دین کی بات پھیلائے اور یہ آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر جہاں آپ نے بہت احسان اور کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو ایک بیٹا دیا جو کہ بولتا تھا بول چال کر تا چنانچہ سیتھابد نے اس کو قرآن کریم حفظ کرایا اور قرآن کریم حفظ کرا کے اس بچے کو دینی تعلیم وغیرہ ان کاموں پہ لگا دیا لیکن قدرت کے کام کے دوہزار چھے میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے وہاں پہ اندہ تند فائرنگ کی کئی لوگ اس میں ان کو زخمی ہوئے کچھ مار دیئے کو بچے مرے اس میں اس بیچارے کو بھی ایک گولی لگی اور ان کا یہ حفظ قرآن بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اس کے بعد سیتھابد سیتھابد نہ رہا وہ قندے اس کے جھگ گئے اور اس شخص کی جو 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 یاد داشت تھی وہ بھی خراب ہونی شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ یوں رکھتا تھا کہ وہ خود ایک بہت بڑا مریض بن چکا ہے اس نے کئی اخباروں میں اشتہار دیئے نام رکھے کہ کوئی شخص بتائے کہ سیکیورٹی گارڈ نے کیوں گولی چلائی اس کی کیا وجہ تھی اس کی کیا دشمنی تھی لیکن کہیں سے نہ اس سیکیورٹی گارڈ نے کچھ بتایا اور نہ ہی کسی اور سے کچھ پتا رکھ سکا نتیجہ یہ کہ یہ شخص جو ہے یہ کوشہ نشین ہو گیا اور پھر اپنے گم میں گلتا رہا اور پھر پچھلے ہی جمعے اس کی وفات کی خبر ملی اور پچاسی سال کی عمر میں یہ کراچی میں انتقال کر گیا اسے اٹھابت اس کے پرائم نسٹر نے بھی اپنے ٹوٹرٹوے اس کی جو الودائی اس کے لیے کلمات کہے اس میں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ جو میں نے ہسپتال بنایا تھا شوکت خانم اس میں سب سے پہلا چندہ دینے والا بھی سیٹھابت تھا حضرت سیٹھابت نے بڑی خطید رقم دی تھی شوکت خانم کے لیے اور وہ مختلف ہسپتالز میں مختلف جگہوں کے رفائی کاموں کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا پیسہ بارتا تھا اور اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں اس کے لیے دعا کریں لیکن اس غمزدکی کے عالم میں بلاخر وہ دنیا سے چلا گیا میں بھی اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کی خطائیں معاف کرے اور اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے کیونکہ پاکستان کے لیے جو خدمت وہ انجام دے گیا وہ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے ہم ایک نیوکلئر پاور کہہ جاتے ہیں اگر وہ یہ چیزیں ہمیں لا کے نہ دیتا تو شاید آج ہم ایک نیوکلئر پاور نہ ہوتے تو ملک کے اوپر ایک احسان اس آدمی کا اسے اچھے الفاظ سے یاد کیا جانا چاہیے افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات